بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائی اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹپک ہے سین جی کی گیس کے سجھ کی اوپر ہے اگر آپ کی گاڑی بار بار بند ہو جاتی ہے یہ راستہ میں پرابلم کرتی ہے سجھ کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی آن ہو جاتا ہے تو اس میں کیا پرابلم آتا ہے اس کو کیسے حال کریں گے اس میں کیا مسئلہ آتا ہے تو دوستو آج میرا ٹپک اس پر ہونے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک د دیکھنا ہے تاکہ میرے دوستوں کو صحیح سمجھا جائے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کرنے ساتھ ڈیل کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو سانی سے ملتی رہے اکثر گاڑی میں یہ پرابلم آ جاتا ہے کبھی گاڑی کو جٹکا لگتا ہے کبھی سوچ اس کا بند ہو جاتا ہے کبھی آن ہو جاتا ہے تو سوچ کو سب سے پہلے نکالیں گے نکالنے کے بعد یہ آپ کو اس کا بلیک نشان نظر آ رہا ہے تو دوستو یہ کرن کا پرابلم آتا ہے کیونکہ یہ اندر جو گریپ ہے گریپ میں جو اس کی وائر ہے تو کبھی اس کو ہلکا ٹچ کرتی ہے کبھی زیادہ تو اس وجہ سے یہ گیس کا سوچ اندر سے کرن پورا نہ ملنے کی وجہ سے یہ کمزور ہو جاتا ہے یہ دیکھیں تو گاڑی آپ کی بار بار بند ہو جاتی ہے اس کے لئے دوستو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دیکھیں وائر میں بھی اس کا آپ کو نشان نظر آ گیا اس کے لئے اپنوں دوستوں کو ایک طریقہ کار بتاؤں گا دوستو اگر آپ کا یہ گریپ خراب ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے دوستو ایک آپ نے مکمل گیس کی وائرنگ مکمل چین نہیں کرنی اگر اس طرح آپ کی گاڑی بار بار بند ہوتی ہے سوچ کبھی آن ہوتا ہے کبھی آف ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہ سین جی کی وائرنگ ہے یہ گریپ آپ کو الادہ مرکیٹ سے مل جائے گا آپ نے پوری وائرنگ چین نہیں کرنی کیونکہ پوری وائرنگ چین کریں گے تو یہ اپنی بہت لمبی جگہ سے گزری ہوتی ہے تو یہ آپ کو چین کرنا مشکل ہو سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ دوستو آپ نے اس طرح کا گریپ لینا ہے گریپ لینے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے وہ انسٹال کرنے کا طریقہ کر میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ گریپ ہمارے پاس ہے اس کی سب وائریں جو اس کی وائر نکالیں گے ساری وائرنگ جتنی بھی ہیں تقریبون یلو بلیک بلیو ریڈ یلو اور یلو اور وائٹ وائرہ تو یہ ساری تقریبون ہمارے پاس اس کی ساتھ وائر ہیں کیونکہ یہ گرین کا جودہ اس کا کنیکشن نہیں ہے تو یہ وائروں کا کنیکشن کرنے کا طریقہ کر اپنے دوستوں کو مکمل گائیڈ کروں گا آپ پہ یہ گریپ خراب ہو جائے تو آپ اس کو ایزیلی انسٹال کر سکیں گے سب سے پہلے گریپ کو کٹیں گے آپ اس کو بلے جی جگہ آپ پلاس کی مدد سے کٹ لیں کٹ کے آپ نے ویڈیو کے مدد سے اس کو آپ انسٹال کر سکیں گے تو اس کو مکمل کٹتے ہیں پلاس کی مدد سے تو یہ گریپ کو ہم نے مکمل اتار دیا ہے اتارنے کے بعد اس کا بھی گریپ انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے لئے اس کو بھی اس کی وائر وغیرہ نکال لیں گے یہ ہمارے کلیر ہو گئی ہیں کلیر ہونے کے بعد اس کا کنیکشن کرنے کا طریقہ کر بتاؤں گا بہت ہی سانی سی طریقے سے آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر مرکیٹ سے آپ یہ تیس پہ انتیس روپے کا گریپ ہے اگر آپ کی گاڑی بار بار یہ مسئلہ کر رہی ہے تو آپ اس کو ایسی لی خود بھی انسٹال کر سکیں گے دوستو یہ ہماری دو چار چھے وائر ہماری بلکل کلیر ہو گئی ہیں اور ادھر او بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں تین اور تین چھے وائر ہماری ایک طرف میں تو سب سے پہلے اس کا کنیکشن شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے کنیکشن اس کا ہوگا آپ نے وائٹ کے ساتھ وائٹ ملانی ہے اگر آپ کی گاڑی بار بار مسئلہ کر رہی ہے سوچ کبھی آن ہوتا ہے کبھی آف ہوتا ہے دوستو گریپ کا پرابلم ہوتا ہے آپ نے کبھی بھی اس کی پوری وائٹ چین نہیں کرنی کیونکہ اس کا لادہ گریپ مرکیٹ سے آپ کو ایزی لی سانی سے مل جاتا ہے تو اس کو ایک کنیکشن وائٹ کے ساتھ دیں گے وائٹ سے دینے کے بعد آپ نے اس کو اوپر اچھی طرح ایک وائر کو کنیکشن دے کے اس کے بعد آپ نے اس کی اوپر اچھی طرح ٹیپ کرنی ہے تاکہ جو وائر اس کی اگر ننگی رہ گی تو یہ آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے آپ نے ایک ایک وائر کو جینٹ دینے ہیں اچھی طرح دینے کے بعد اچھی طرح آپ نے اس کی اوپر ٹیپ کرنی ہے ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے پھر دوسری وائر کو فٹن کرنا ہے اس کے بعد بلیو والی پکڑ لیتے ہیں بلیو والی بلیو کے ساتھ اس طریقے سے ایک ایک وائر کو آپ نے تسلیح سے اس کو جہنڈ دینے جہنڈ دینے کے بعد اچھی طرح آپ نے اس کو ٹیپ کرنا ہے ایک ایک کو اسی ترتیب سے جتنی بھی وائر ہیں آپ نے اس کو کنیکشن دینے کیونکہ اگر سب کو ایک دفعہ آپ جہنڈ اگر دیتے ہیں تو آپ اس کو ایک ایک کر کے ٹیپ نہیں کر سکیں گے آپ نے ایک ایک وائر کو جہنڈ دینے اس کے بعد اچھی طرح اس کی اوپر ٹیپ کرنی ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی لیکن میرے دوستوں اس کو مکمل اس کا فائدہ ہوگا اس کے بعد یلو پکڑتے ہیں یلو اور یلو کے ساتھ اس کو ٹچ کر دیتے ہیں آپ نے جو کلور آپ کی وائرنگ میں جو اس کی وائرنگ ہے پیچھے والا کلور بھی وہ یہ ہوگا اگر آپ گرب مرکیٹ سے لیں گے اس کا کلور بھی یہ ہی ہوگا تو آپ ایزیلی اس کو خود گھر میں بھی انسٹال کر سکیں گے اس کے بعد دوستو یہ ہمارے جو بلیو ہے یہ ہماری وائر جانٹ آم نے ڈال دیا ہے یہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے یہ دوستو جو کٹ کو کرنٹ سپلائی ہوتا ہے جو کٹ آواز دیتی ہے یہ وائر سیدھی کرنٹ میں چلی جاتی ہے یہ ہمارے پاس یلو ہے یلو وہ وائر ہے دوستو جو پیٹول کے آپ اگر آن کرتے ہیں سوچ سے تو یہ آپ کے جو سوچ کے اندر جائے ریڈ بٹی بال جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ہوتی ہے جو سفید تار کا مقصد کیا ہے سفید تار وہ ہوتی ہے دوستو جو وائٹ والی ہے جو آپ کوئل کی اوپر جو اس کی وائر لگی ہوتی ہے پلاگ والی اس کے ساتھ اس کو آرد دینا لازمی ہوتا ہے کیونکہ آرد سے اس کے لیے بہت ضرورتی ہے یہ سفید بار آرد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ کلیجی تار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دوستو نہیں سوری کلیجی تار جو آیا آرد کے لیے استعمال ہوگی جو وائٹ والی تار ہے جو آپ کے سوچ میں جو بٹیاں شو ہو رہی ہیں سنسر کے جو سنسر سے باہر ایجسٹ کی جاتی ہے سفید والی تار اس میں استعمال ہوگی جو یہ آپ کو کلیجی تار نظر آ رہی ہے یہ آرد کے طور پر استعمال ہوگی جو آپ کو کوئل کے ساتھ جو اس کی بلاگ وائر ہے آپ اس کے ساتھ اس کے ٹچ کر سکتے ہیں جو ریڈ ہے وہ آپ کو پتا ہے اس کا کرنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جو یہ بلیک والی وائر ہے تو دوستو یہ باڈی کا آرد کے لیے استعمال ہوتی ہے جب آپ باڈی کے لیے آرد باہر کریٹ میں ٹیٹ کریں گے تو یہ سارے ہمارے کنیکشن اس کے آن ہو جائیں گے کیونکہ ایک کرنٹ ہوتا ہے اس کا آرد بھی ضروری ہوتا ہے جب آپ دوستو میں نے تھوڑی سی گائیڈ تفصیل میں کی ہے کیونکہ یہ تار جو سفید والی ہے یہ سنسور کے طور میں جو ہماری آپ کی گاڑی کی سوچ کے ساتھ کبھی ختم جو بھی تین بتیاں بلتی ہیں کبھی چار کبھی دو تو یہ اس کے لیے باہر سنسور میں اس کو ایجسٹ کیا جاتا ہے تو میں نے تھوڑا سا گائیڈ میں اپنے تفصیل سے گائیڈ کیا تاکہ میرے دوستوں کو اس کا مکمل فائدہ ہو تو اس کے بعد دوستو یہ ہماری جو آرد والی تار ہے بلیک والی آرد ہمیشہ کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے آرد کے لیے اس کو اچھی طرح ساری وائر کا مطلب بھی میں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا ہے تاکہ میرے دوستوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ وائر کس مقصد کے لیے ساری وائروں کا مطلب میں نے اپنے دوستوں کو تفصیل سے گائیڈ کیا ہے تاکہ ان کو پتا ہونے چاہیے یہ اگر وار کوئی بھی اتری ہو تو گاڑی بھی سٹارٹنگ میں آپ کے لیے پرابلم کر سکتی ہے یہ ریڈ والی جو تار ہے جو سرخ ہے تو آپ ایزیلی اس کو کرنٹ کے لیے استعمال کر سکیں گے اس کے بعد اس کو اچھی طرح ٹیپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس گاڑی کو چیک کریں گے اور سب وائر میں سے دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا جو آپ کی کرنٹ والی تار ہے اس کو اچھی طرح آپ نے سیف کرنا ہے کیونکہ کہیں سے یہ کریک بھرہ نہیں ہو اس کو اچھی طرح چیک کرنا ہے کیونکہ ماہر کرنٹ کی وائر اس کی یہ ہی ہے کیونکہ اگر آپ کو ننگی چھوڑ دیں گے یا کوئی اسی کریک ہے تو آگ لگنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو اگر یہ باڑی کے ساتھ کوئی بھی ایسی تچ ہو جاتی ہے تو آپ کا سوچ بھی جل سکتا ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے مکمل save کرنا ہے اچھی طرح اس کرانگی اوپر جو آپ کی وائر ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے مکمل tap کرنی ہے پہلے اس کو لدھا کر لیتے ہیں نیچے والی جو وائر ہے ان کو اچھی طرح مکمل tap کریں گے tap کرنے کے بعد تاں کہ اس کے ساتھ اس کو کوئی problem نہ ہو اس کے بعد اس کو اوپر کرنے کے بعد اس کو الادہ tap کردیں گے یہ ماری وائر کیونکہ کرانگی والی وائر ہے اس کو اچھی طرح آپ نے سیو کرنا ہے یہ تو دوستو اس کا ترکہ کار مکمل اگر آپ کی گاڑی بار بار بند ہو جاتی ہے سوچ میں پرابلم کرتی ہے تو آپ ایزی لی مکمل ویرنگ اس کی چینگ نہ کریں تو اس کے لیے آپ گرپ اس کا انسٹال کر سکتے ہیں یہ دوستو ہماری گرپ پوری طرح انسٹال ہو گیا ہے تھوڑی سی ویڈیو لمی ہو گئی ہے لیکن ویڈیو جو بھی دیکھ کریں مکمل دیکھیں اس کے بعد اس کا سوچ لگائیں گے لگانے کے بعد اس کو اپنی جگہ فیٹ کر دیں گے اس کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کریں گے میٹل کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہوتا ہے دوستو ترکہ کار اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری پٹرول کی لائٹ آن ہو گئی ہے اور ہماری گیس کی لائٹ آن ہو گئی ہے یہ گاڑی ہماری سٹارٹ ہو گئی یہ ہوتا ہے دوستو ترکہ کار اگر آپ کا سوچ بار بار مسئلہ کر جائے تو میں نے تھوڑی سی تفصیل میں بتائی ہے کیونکہ کلور بھی بتائیں کیا کیا کام کرتے ہیں کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے دوستو اگر ویڈیو چھے لگے اس کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاں کہ میرے اور دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ہو تو ویڈیو چھے لگے اس پرمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ